اسلام علیکم ویورز ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا سب سے پہلے ہم نے لی ہے ون کے جگو بھی اس کو اچھی طرح سے کٹ کے ہم نے واش کر لیا ایک پین میں آئل لے کے اس میں ہم نے دو سے تین عدد پیاز بری کٹ کے شامل کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ پیاز لائٹ پراؤن ہونے کے بعد ہم نے اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو ہم فرائے کریں گے اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے سپائسز کی ہم نے دیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون لال مرچ ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون زیرہ ہاف ٹیبل سپون پسہ دنیا کا پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ان ساری انگریڈینس کو ہم نے اپنے فرائے کے بھی پیاز میں شامل کر دینا ہے اس طرح سے تو یہ بہترین سا مسالہ ہمارا تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے آلو اور گوبی جو کہ ہم نے اچھے سے کٹنگ کر لیا تھا ان کو کٹ کے ہم نے واش کر کے رکھا ہوا تھا اور لیڈی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب باری ہے اس سبزی کو مسالے کے اندر شامل کرنے کی اور اس کی اچھے طرح سے بنائی کرنے کی آپ اس میں پانی نہیں بھی ایڈ کریں گے تو یہ سبزی جو پانی میں ڈپ کر کے رکھی ہوتی ہے وہ آل ریڈی اپنا پانی چھوڑ دیتی ہے اس لئے پانی نہیں بھی ایڈ کریں گے جی تو پندرہ بیس منٹ بعد ہم نے جب اس کو چیک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سبزی نے پانی چھوڑا ہوا تھا اس کو پانی ڈرائی ہونے کے بعد اس میں ہم کریں گے بھری کٹے ہوئے ہر دھنیے سے اس کو گارنش کریں گے اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی تو لائک ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ